موسیقی 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 ہمارا تیل گرم ہوگا ہم اس میں پیاس شامل کریں گے پیاس کو جو ہے ہم نے لال اور براؤن نہیں کرنا ہم نے صرف آدھا کچھا پکا رہنے دینا ہے اب ہم اس میں کڑی پتہ شامل کریں گے اور جیسی کڑی پتے گھر بون لیں گے ہم اس میں گوش کو شامل کریں گے ہلکا سا گوش بون جانے کے بعد ہم اس میں نمک اور حل دی ڈالیں گے خوشک مسالے میں جو ہے ہم نے صرف نمک اور حل دی ہی لیا اس کے لیے ہم نے کچھ بھی نہیں لیا اس کے بعد جو ہے ہم اس میں ہرام مسالہ جو ہم نے پیسا تھا ادرک لسن اور ہری میچ ہم وہ ایٹ کر دیں گے اس میں اور پھر گوش گل جانے تک جو ہے پکائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ہرام مسالہ جو ہے شامل کر دیا ہے ہم تھوڑا سا بوننے کے بعد اس کو ڈھاپ کر رکھ دیں گے جیسے ہی ہمارا گوش گل جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں ہم جو ہے آدھا مسالہ گرین اس میں شامل کر دیں گے ہم نے سارا مسالہ نہیں لیا باقی بکیا مسالہ جو ہے ہم چاول کے ساتھ ایٹ کریں گے اس کے بعد جو ہے ہم نے جو بائل کی ہوئی دال رکھی تھی وہ ایٹ کر دیں گے دال میں یاد رہیں کہ اتنا بائل کرنا ہے کہ اس میں ایٹ کرنی رہ جائے اس کے بعد دوبارہ ہم ڈاپ کر رکھ دیں گے جیسے دیکھیں مسالہ تیل چھوڑنے لگی گا ہم جو ہے اس میں چاول کا پانی ایٹ کریں گے اور چاول ڈال دیں گے ہمارے چاول جتنے زیادہ بگوئے میں ہوں گے اتنے ہی زیادہ ٹیسٹی بنے گی کچھڑی یاد دیکھ سکتے ہیں ہم نے پانی شامل کر دیا ہے چاولوں کا اب ہم اس میں جو ہے ٹیمارٹر ہمیں کارکے رکھے تھے وہ اب شامل کر دیں گے اور جو ہرہ مسالہ ہم نے بکایا رکھا ہوا تھا وہ بھی اب ہم اس میں ڈال دیں گے اگر آپ کو لگے کہ پانی جو ہے کم ہے تو آپ پانی بھی دوسرا شامل کر سکتے ہیں نمک چک لیجے گا اسے سٹیپ پہ جو ہے دوبارہ چاول کا بھی اب ہم نمک ڈالیں گے یہ ریسیپی بہت ہی مزیگی بنتی ہے اب ضرور اید پر ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹس باکس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے ریسیپی اب ہم نمک شامل کر دیں گے اپنا پنک سالٹ ہم لیتے ہیں اس کے بہت ہی فائدے ہوتے ہیں اب دیکھتے ہیں اب جیسی پانی جوڑا خوش ہو جائے گا اب ہم اسے دم کر رکھیں گے ہم جیسی دم لگ جائے گا ہماری کچھلی تیار ہے ہم جو اسے ڈیش آؤٹ کر دیں گے یہ ہم نے جو ہے ڈیش میکاب دیا ہے ہماری تیار ہو گئی ہے دس سے پندرہ ملٹ کی اس کے دن پر رکھا تھا ماشاللہ بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور آپ نے دیکھا بنانا بھی بہت ہی آسان ہے ہم نے جو اسے امی جان کے ہاتھ کے اچار کے ساتھ سرف کیا ہے آپ چاہیں تو سیلیڈ یا کوئی اور چیز کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو آج کی ہماری ریسپی پسند آئی ہوگی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹس باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی ہو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ریسپی کے ساتھ تب تک لیم مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ملتے ہیں